انویسٹ راجستان شو میں چینے ہی آ کر بہت اچھا لگا ہمارے بیچ میں آپ سب کا بہت سواگت ہے کہ راجستان سرکار کی نیمنترن پر آپ سب یہاں پر اپستیت ہیں راجستان سرکار کی یوزناؤں کو سمجھنے کے لیے راجستان نے جو آمنترن دیا ہے آگے بڑھ کر سرکار نے آپ کو پدھاروں مہارے دیس کا آبان کیا آپ سب یہاں اپستیت ہیں ہمارے آفیسر سے آپ کی لگاتار بات چل رہی ہے جو لوگ بھی اپستیت ہیں ان کا میں سواگت کرتا ہوں ہمارے بیچ میں اپستیت ہمارے یہاں کی مینیسٹر انڈرسٹریز مینیسٹر آجنیہ ساکندلہ راوز جی ہمارے ایڈیشنل چیف سیکیٹری پی ایڈیڈی میسٹر سودان سوپانتھ جی دیرسری واسطو جی مسٹر ایسین ایسین سور ڈاکٹر ارون گرک جی مسٹر کی رنگنا تھن صاحب مسٹر ابینو باٹیا جی مانٹیا جی اور مجھے سب لوگوں کی ہمارے آفیسرز کی آپ نے بات سنی اور سی آئی آئی تمیل نادو کے پاس پریزیڈنٹ کی آپ نے ساری باتیں سمجھی آپ نے اس بات کو سمجھ لیا آپ کے سامنے جو پریزیڈیشن دیا راجستان سرکار کی طرف سے راجستان سرکار کی سوچ کیا ہے نیتی نیت اور صدحانت کیا ہے اس کو آپ سمجھ گئے اور آپ اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب چیف منسٹر خود یہ محسوس کرتا ہو اور مکہ منتری خود یہ چاہتا ہو کہ میرے ہی آپ یہ انویسٹمنٹ آئے اور سسٹم سنگل ونڈو سسٹم لاغو کر دے کہ آپ کو کوئی بھی ادھکاری کرمچاری پریشانی پیدا نہیں کر سکتا تو آپ یہ مانکا چلیے کہ سٹیٹ کے لیے تو فائدہ ہوگا کنٹری کے لیے تو فائدہ ہوگا ہی لیکن جو بزنسمن آئے گا اس کو چھوٹے موٹی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اتنے ریلیکشیشن سرکار نے آگے بڑھ کر دیئے وہ سارے ریلیکشیشن بھی آپ کو ملیں گے کئی بار یہ بات ہوتی ہے کہ سرکار انویسٹر کو بلانے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے ایسا نہیں ہے انویسٹر کو بلا کر انویسٹر کا سممان کرنا اور سممان کرنے کے ساتھ یہ دی اس کے کوئی پریشانی آرہی ان پریشانیوں کو دور کر کے سنگل ونڈو سسٹم کے جرے انویسٹمنٹ کریٹ کرنا یہ سرکار کی نیتی اور نیت ہے اور راجستان کے لیے میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں آپ نے ساری بات بزنس کے سن لی راجستان کیوں جروری ہے راجستان کی سوچ کیا ہے سرکار کی سوچ کیا ہے راجستان کا مطلب پورا ہندوستان جہاں کوئی نہ پرانتواد ہے نہ جاتیواد ہے نہ دھرمواد ہے کہیں پر بھی راجستان کے کسی بھی کونے میں کسی گاؤں سہر میں آپ چلے جائیے کوئی پرانتواد کی بات نہیں کرے گا کوئی ریلیجن کی بات نہیں کرے گا کوئی جاتی کی بات نہیں کرے گا راجستان کی سوچ وہ ہے کہ جو میرے ترنگے کی سوچ ہے جو بھارت کا سویدھان بنا اس کا سمبان کرنا اس کی سوچ کے انسار کام کرنا یہ راجستان کی سوچ ہے اور جو راجستان کی سوچ ہے وہ پورے اندوستان کی سوچ ہے راجستان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جہاں نہیں پہنچی بیل گاڑی اور ریل گاڑی وہاں پہنچ گیا مارواری یہ بہت بڑی بات ہے تو مارواری سب جگہ پہنچے کیونکہ ان کی ورکنگ سٹائل ان کی سوچ ان کا دل اس طرح کا ہے کہ جہاں بھی جائیں وہاں ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ کام کریں لوگوں کو ساتھ میں جوڑیں اور جوڑ کر کام کریں اسی کھڑی میں راجستان کی سرکار جس نے ویل فیئر میں اور ڈیولپمنٹ میں ایک موڈل کریٹ کیا کئی بار لوگ بات کرتے ہیں راجستان کی سرکار کیوں میں ان سے ہمیسا کہتا ہوں کہ رام راجی کہیں پر ہے تو راجستان میں رام راجی کا عرض کیا ہے رام راجی کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ اور جنکلیان جب پبلک ویل فیئر اور ڈیولپمنٹ تو وہی رام راجی ہے تو وہاں پبلک ویل فیئر اور ڈیولپمنٹ کی اتنی سکیمز ہے کہ جہاں پر آپ انداز نہیں کر سکتے کہ وہاں پر فری آف کاؤسٹ آپ کا علاج ہوتا ہے فری میں دوائی ہے بچے یدھی ایگزامینیشن کے لیے جاتے ہیں تو پرمیشن لیٹر دکھا کر بس میں فری آف کاؤسٹ وہ ایگزام کے لیے جاتے ہیں چاہے گریب ہو چاہے میڈیم کلاس ہو سب کے لیے یوزنا ہوگی کوئی کمی نہیں ایسے میں راجستان کی قانونی ویوستہ بہت اچھی ہے راجستان کا امن چین اور بھائیچارہ اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی وقتی جب انویسٹر آئے گا وہاں پر تو سیف پوائنٹ آف یوں سے وہ یہ سمجھ سکتا کہ وہ سرکشت ہے سرکار اس کے ساتھ کھڑیے پریوار بن کر کوئی بھی اس کے بیچ پہ رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا جب یہ سوچ سرکار کی ہو مکہمندری کی ہو اور سرکار آگے بڑھ کر انوائٹ کرنے کے لیے جا رہی ہو پورے دیس میں ہر ماں نگر میں ہمارے لوگ پہنچے آج چیننہی میں تو انتیم روڈ سے ہوا اور بڑی میٹ یہاں پر ہو رہی ہے اس کے پہلے کیلکٹا جا چکے ہیں بھومبے جا چکے ہیں دبائی جا چکے ہیں سب جگہ جا کر سرکار خود انوائٹ کر رہی ہے آئیے ہم آپ کے لیے راستے بنا رہے ہیں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کے انویسٹمنٹ میں آپ کا انویسٹمنٹ سیف بھی رہے گا آپ خود بھی نشطی طور سے اپنا بزنس آگے بڑھا پائیں گے اور بزنس کے جریعے آپ کمائی بھی کر پائیں گے لیکن آپ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی سرکار اپنی رکاوٹ کے علاوہ دوسری کوئی رکاوٹ بھی نہیں آنے دے گی جب سرکار ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے بزنسمنٹ کے تو آپ یہ مانکہ چلی اس کے لیے اپنا آپ پورے راستے کھل جاتے ہیں آج بڑی تعداد میں یہاں پر ہے مجھے پتا چلا کہ چینہی میں انچالیس ہجار کروڑ کے ایم اوئیو ہوئے ہیں بہت بڑی بات ہے انچالیس ہجار کروڑ کے ایم اوئیو چینہی میں ہونا اور اب تک ٹوٹل ایم اوئیو ہم نے پانچ لاکھ انچالیس ہجار کروڑ کے ٹوٹل ایم اوئیو ہو گئے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہی ایم اوئیو ہو چکے ہیں پانچ لاکھ انچالیس ہجار کروڑ کے پورے دیس کے لوگ پوری دنیا میں کہیں جو بسے میں لوگ ہیں ہمارے وہ سب راجستان آنا چاہتے ہیں ایک سب سے بڑا سٹیٹ جہاں پر خود چیف منسٹر نے اور سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہم خود آگے بڑھیں گے انویسٹر کے پاس ہم خود جائیں گے جا کر اس کو آمنتریت کریں گے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب انویسٹر آتا ہے کسی بھی سٹیٹ میں تو وہ آفیس کے باہر کھڑا رہتا ہے یہاں انویسٹر کے آفیس کے باہر سرکار پہنچ گئی اور اسے کہا کہ آپ آئیے اس کو بلا کر لا رہیے ایسا موقع بہت کم آتا ہے اور جب یہ موقع آیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ راجستان کے پرتی ہم دو منسٹرز یہاں پر ہیں ہمارے آئیے سارے سوفسرز یہاں پر ہیں جو ہمارا پورا پروگرام دیکھتے ہیں جو خود چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس سب یہاں پر ہیں میں آپ سے ایک پرومیس کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی انویسٹرز یہاں پر ہیں اور آگے بھی جو جڑیں گے جو ہم لوگ پورے دیس میں دیس کے باہر گھوم رہے ہیں سارے منسٹرز وہ سب یہ جمعے داری لے رہے ہیں کہ یہ دی کوئی انویسٹر وہاں پر آتا ہے اس کو کہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اسی لئے ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ ان کی سکل دیکھ لیجئے آپ ان کے نمبر لے لیجئے اور ان کو پکڑ دیجئے کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو یہ آپ کے لئے ہمیسا کھڑے رہیں گے اسی لئے ان کو روانہ کیا گیا ہے سب جگہ تو میرا وشواس ہے کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں من میں وشواس آپ کا بڑا ہے تو اس لئے کہیں پر بھی راجستان میں راجستان کے آدمی کی سب سے بڑی خاص بات یہی ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا سب کو اپنا بنا لے گا اور ہمارے یہاں پر لوگ کئی بار بات کرتے رہتے ہیں پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے مندر مسجد گرجاگر گرودوارے کی بات ہوتی ہیں تو مندر مسجد گرجاگر گرودوارہ سب کا سممان ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بہت جین ہر ریلیجن ہر جاتی ورک راجنیت سے اوپر اٹھ کر ایک ہی سوچ ہے کہ راجستان آگے بڑے ہماری سرکار میں چیف مینسٹر نے خود نے جب ہم کام کر رہے تھے سیکڑوں بار اپوزیشن لیڈرز سے کہا کہ آپ بھی جھڑیے جہاں اسٹیٹ کی بات آئے تب راجنیت سے اوپر اٹھ کر ہم کو کام کرنا چاہیے ہماری مورل ڈیوٹی راجنیت تو تب تک اچھی لگتی ہے جب تک الیکشن ہو اس کے بعد جہاں اسٹیٹ کی بات آئے تو ڈیفرنٹ پارٹیز کے ایم پی ایم ایل ایج ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹی کی سرکاریں ہو سکتی ہیں لیکن پرانت اور کینڈر کی سرکاریں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن یہ تیہ بات ہے چاہے کینڈر کی سرکار ہو چاہے پرانت کی سرکار ہو اس کو بھارت کے سویدان کے انسار کام کرنا ہی پڑے گا کیونکہ نیم قائدہ قانون سب کے لیے برابر بنا ہوا ایسے میں بے وجہ کامپیٹیشن کی بجاہ ہے یعنی ایک ساتھ کامپیٹیشن کے ساتھ کھڑے ہو تو میں آج آپ سے کہہ سکتا ہوں جتنے پرانت مجبوت ہوں گے اتنا دیس مجبوت ہوگا اور جتنا دیس مجبوت ہوگا اتنا دیس مجبوت ہوں گے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا پولٹیکل رائیولی اپنی جگہ ہے پولٹیکل کامپیٹیشن اپنی جگہ ہے لیکن جہاں ڈبلپمنٹ کی بات آئے پبلک ویل فیر کی بات آئے تب ہم کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور میں یہ امید کرتا ہوں جس من کے ساتھ اور وشواس کے ساتھ راجستان کی سرکار نکلی ہے اس پر راجستان کی جنتہ کی بھی نظر ہے راجستان کی جنتہ بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہمارا چیف منسٹر ہماری سرکار ہمارے ادھکاری سب انویسٹمنٹ پوائنٹ آف انویسٹرز کو انوائٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک راستہ بن رہا ہے کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ہندوستان میں راجستان ایسا راجہ ہے جہاں اتنے بڑی بڑی ویریسی کمپنیاں بیواری میں اور ہمارے ادھر انڈرسٹریل ایریا میں کام کر رہی ہے آج تک ایک سکایت ایسی نہیں ہے جب ڈائریکٹ انڈرسٹریلسٹ کو کسی نے دھمکی دی ہو کسی نے پریشان کیا ہو اس طرح کی کوئی گھٹنائیں آئی ہو کیونکہ وہاں آج پاس کے گاؤں میں اس طرح کا محول نہیں ہے وہاں کی پبلک اس طرح کی نہیں ہے راجستان کی پبلک ہمارے یہاں پر جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا سواگت کرتی ہے سبمان کرتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہے گاؤں گاؤں میں اس طرح کا محول ہے تو میں آج امید کر رہا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں جو مو یہاں پر ہوئے ہیں وہ نشطروں سے سکسیز ہوں گے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے بزنیس جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں بزنیس گروپ یہاں پر آئے ہیں ہمارے ادھیکاریوں کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے اور چیف فنسٹر خود چوئیس پچیس تاریخ کو جب آگے بڑھیں گے تو اس وقت من میں ایک ہی بھاؤنہ کہ وہ ڈائریکٹ سلانیاز کریں اور اس سے پہلے سارے ایم ایو ہو جائے ساری پرابلمز ہیں کوئی دکھت ہے وہ سارے کام پہلے ہو جائے سارے کام پہلے ہو جائے